اس کہانی کے سروات میں ہم دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ڈیڈ بوڈی کو دفنا رہے ہوتے ہیں اچانک انہیں روڈ پر ایک گاڑی رکنے کی آواز آتی ہے یہ گاڑی اب خراب ہو چکی ہوتی ہے گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے گاڑی کے اندر سے اسٹیو نام کا ایک آدمی بہار آتا ہے گاڑی کے اندر اسٹیو کی گل فرنڈ سیلیسٹ بیٹھی ہوئے ہوتی ہے اچانک وہاں پر وہی بندہ آتا ہے جو اسٹیو کو فاؤڈے سے مار کر بے ہوس کر دیتا ہے سین کٹ ہو کر سیفٹ ہوتا ہے اور ہم سیلیسٹ کو ایک جنگہ بندہ ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہی آدمی جس کا نام اوین ہے وہ سیلیسٹ سے کہتا ہے کہ اب تم یہی پر رہو گی کیونکہ تمہارا بائی فرنڈ اب مر چکا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوین سیلیسٹ کے بائی فرنڈ کو باہر لے جا کر اس کی بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے بعد ہم کچھ سمی بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیسٹ اب پریگننٹ ہو چکی ہے اور یہ لوگ اسے ایک جانور کی طرح پنجرے میں بند کر کر رکھتے ہیں سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم چار فرنڈ کے ایک گروپ کو دیکھتے ہیں یہ سبھی فرنڈز مل کر گھومنے کے لیے کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے ان چاروں فرنڈز کا نام مائک جینہ کرس اور ٹائلر ہوتا ہے کار کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور یہ لوگ جس جنگہ پر فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک جنگل کے بیچوں بھی چیریہ ہوتا ہے یہ لوگ کار کو خود نہیں ٹھیک کر سکتے تھے اس لئے مائک کہتا ہے کہ وہ یہاں سے کچھ دورے گیس اسٹیسن کو ڈھونڈے گا اور پھر اپنے لیے مدد لے کر آئے گا مائک اکیلہ ہی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اس لئے کرس کی گل فرنڈ ٹائلر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے مائک اور ٹائلر کے جانے کے بعد وہاں پر وہ دونوں اکیلے بچتے ہیں کرس گاڑی کی ڈگیو کو چیک کرتا ہے تو اسے اس میں ٹوئلٹ پیپر ملتا ہے جینا کو کافی دیر سے باتروم لگا تھا اس لئے وہ ٹوئلٹ پیپر لے کر باتروم کرنے چلی جاتی ہے جینا جیسے ہی جنگل میں آگے جاتی ہے تو اس کا پاؤں ایک تار سے ٹکرا جاتا ہے وہ تار اوون کے گھر میں ایک گھنٹی سے لگا ہوا ہوتا ہے گھر میں اس سمیں اوون کا بھائی اسوال ہوتا ہے اور اسے گھنٹی بجنے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ جنگل میں کوئی ہے دوسری طرف مائک اور ٹائلر گیس اسٹیسن کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں سفر کے دوران مائک ٹائلر کو بتاتا ہے کہ اس کا اور جیما کا رسطہ کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے جس کی وجہ سے جیما اس پر کچھ خاص دیان نہیں دیتی ہے اب یہ دونوں جنگل میں یہاں پر اکیلے ہوتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوسس کرنے لگتے ہیں لیکن ان کو ایسا کرتا ہوئے وہاں پر اسوال انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو بھی وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں پھر سے اپنے سفر پر چل پڑتے ہیں دوسری طرف جب جیما ٹویلیٹ کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر اسے پیڑ پر کھون کے ہاتھوں کے نسان دکھائے دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ جا کر کرس کو بتاتی ہے کرس اس کی بات پر کہتا ہے کہ ہوسکتا ہے کسی سکاری نے کسی ہیرن کو مارا اور اس نے اپنے خون کے ہاتھ کے نسان پیڑوں پر لگا دیے ہو دوسری طرف مائک اور ٹائلر گھونتے ہوئے ایک گیس اسٹیسن تک پہنچ جاتے ہیں گیس اسٹیسن کے انداز جانے پر انہیں یہاں پر اوون ملتا ہے وہ اوون سے اپنے گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بعد اوون ان کی گاڑی کو ٹول کرنے کے لیے ایک ڈرائیور کو کون کرتا ہے دوسری طرف جب جینا اور کرسکار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسوال وہاں آ کر چھپ کر ان کی فوٹوز کھینچنے لگتا ہے اور جب وہ دونوں اسوال کو دیکھتے ہیں تو اسوال وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف مائک اور ٹائلر گیس اسٹیسن پر ویٹ کر رہے تھے ٹائلر وہاں بور ہو رہی تھی اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مائک اکیلا بچتا ہے اس لیے وہ اوون کے پاس گیراج میں چلا جاتا ہے اوون وہاں کوئی چیز ٹھیک کر رہا تھا اور جب وہ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو مائک اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کہتا ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اوون مائک پر پیچھے سے حملہ کر کر بےہوس کر دیتا ہے دوسری طرف ٹائلر جب جنگل سے گزر رہی تھی تو اسے جنگل سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھی اس لیے وہ ڈر کر واپس گیس اسٹیسن پر چلی جاتی ہے ٹائلر گیس اسٹیسن پر پوچھ کر اوون سے مائک کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس پر اوون بتاتا ہے کہ مائک ٹویلیٹ گیا ہے اس لیے ٹائلر وہاں ہی رکھ کر مائک کا انتظار کرنے لگتی ہے کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد بھی جب مائک نہیں آتا تو وہ اوون کے پاس جا کر اس سے اس کے بانے میں پوچھتی ہے وہ مائک کو اس کے گیراج میں ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی اوون ٹائلر پر اٹیک کر کر اسے بے حس کر دیتا ہے ہم مائک کو ایک جنگہ بندہ ہوا دیکھتے ہیں جہاں اوون اسے ٹورچر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ٹائلر کو پیک کر کر اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے دوسری طرف جنگل میں ہم جینہ اور کرس کو دیکھتے ہیں انہیں جنگل میں ایک فوٹو ملتی ہے جس کے اندر ٹائلر اور مائک رومینس کر رہی تھے فوٹو دیکھ کر وہ دونوں کافی چوک جاتے ہیں اور فوٹو دیکھ کر کرس کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اچانک یہاں پر اسوال آجاتا ہے اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے کرس جینہ سے وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے اسوال کرس کو بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے جینہ تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اسوال کرس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف ہون ٹائلر کی بوڈی کو لے جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے جینہ ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ ایک کلورو سے مارنے کی کوسس کر رہا ہے اسوال جینہ سے اس کے ساتھ اس کے گھر چلنے کے لئے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں فون ہے جس سے تم اپنے لئے مدد بلا سکتی ہو جینہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے اور گھر پہنچ کر جلدی سے پلس کو کول کرتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ فون کی لائن تو ڈیڈ ہے اوان جینہ کو بھی گن پوئنٹ پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیسا ہوں تمہیں ویسا کرنا ہے ورنہ گن کو چلنے میں ٹائم نہیں لگے گا وہ جینہ کو بھار لے جاتا ہے ٹرک میں ٹائلر کی بوڈی ہوتی ہے وہ اس کے جریعے اس بوڈی کو اندر لاتا ہے اور پھر ان دونوں کو بان دیتا ہے اوان وہاں آتا ہے اور ان دونوں سے بات کر کر ان کو کافی زیادہ ڈرا دیتا ہے اوہ سوال وہاں پر کرس کو لاتا ہے اور دونوں لڑکیوں کو اور زیادہ ڈرانے کے لئے وہ ان کے سامنے کرس کو مار ڈالتا ہے یہ سب دیکھ کر ٹائلر کو الٹی ہو جاتی ہے اوہن اس کے موں کو کھولتا ہے اور اس کے موں پر پانی مار کر واپس اس کے موں کو بند کر دیتا ہے اوہ سوال کرس کی بوڈی کو بھار لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اوہن دونوں لڑکیوں کو بندہ ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ دونوں لڑکیاں خود کو آجاد کرنے کے لئے کوسس کرنے لگتی ہیں اور جلد ہی وہ خود کو آجاد کر لیتی ہے اوہ سوال اندر آ کر دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں وہاں سے بھاگ چکی ہیں اور یہ دیکھ کر اسے کافی غصہ آتا ہے دوسری طرف اوہن گیس اسٹیشن پر مائک کے پاس جاتا ہے اور اسے ٹورچر کرتا ہے دوسری طرف جینہ اور ٹائلر بھاگ کر گاڑی کے پاس جا رہی ہوتی ہیں لیکن راستے میں انہیں ایک ٹول ٹرک والا دکھائی دیتا ہے دونوں لڑکیاں اس کے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد وہ آدمی ان سے کہتا ہے کہ وہ نے ایک محفوظ جگہ لے جائے گا ان دونوں لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آدمی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ آدمی دونوں لڑکیوں کو واپس اسی جنگہ پر لے جاتا ہے اور دونوں لڑکیوں کو گن پوائنٹ پر لے کر اسی گھر کی طرف لے جانے لگتا ہے لیکن اچانک سے یہاں پر وہ سوال آتا ہے اور وہ ٹائلر پر اٹیک کر کر اس کے پیٹ کو فال کر بے رہیمی سے اسے مار دیتا ہے جینہ کو واپس لے جا کر اسی جنگہ پر بند کر دیتے ہیں جینہ کے سامنے ایک دروازہ ہوتا ہے جس کی دوسری طرف سے وہ کسی خوکھار جانور کی آواج کو سنتی ہے جینہ کو جمین پر ایک دھردار چیز ملتی ہے جسے وہ اپنے پاس چھپا لیتی ہے جینہ ایک دوسرے روم میں جاتی ہے جہاں پر اسے وہی پریگننٹ لیڈی ملتی ہے جس سے جینہ کہتی ہے کہ وہ فکر نہ کرے وہ اسے یہاں سے بچا کر لے جائے گی جینہ اسی دھردار چیز سے اس لیڈی کے ہاتھوں کی رسی کو کٹنے لگتی ہے اور جب رسی کٹ جاتی ہے تو جینہ اٹھ کر وہاں سے دور چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ عورت اسی دھردار چیز سے اپنے پیٹ میں موجود بچے اور خود کو جان سے مار لیتی ہے جب اس وال یہ دیکھتا ہے تو اسے کافی گصہ آتا ہے اور وہ جینہ کو کافی بری طرح سے پیٹتا ہے کچھ دیر بعد وہاں پر روان آتا ہے اور وہ وہاں کی حالت کو دیکھ کر اس وال پر گصہ کرنے لگتا ہے دوسری طرف وہ ٹول ڈرائیور وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن اچانک راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ وہ کچھ بھول آیا ہے جس کے لیے وہ واپس آنے لگتا ہے دوسری طرف ہم جینہ کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے لیکن اس کے پیر نہیں بندے تھے اس لیے وہ وہاں سے بھار آ کر گاڑی کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ گاڑی میں مائک کی بوڈی کو دیکھتی ہے مائک بندہ ہوا تھا اس لیے وہ اسے کھولنے لگتی ہے دوسری طرف وہ عورت مر چکی تھی اس لیے اس وال اسے کاٹنے کے لیے لے جاتا ہے ادھر مائک اور جینہ لکننے والے ہوتے ہیں لیکن تبھی مائک کو ایک گن دکھائی دیتی ہے جس کے بعد وہ ان سبھی کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جینہ اسے ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے منع کرتی ہے لیکن مائک اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا اور وہ دھیرے دھیرے کر کر گھر میں جاتا ہے گھر کے اندر اسے کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے اس لیے وہ گھر کے باہر دوسری طرف جاتا ہے جہاں پر اسے ایک لاز دکھائی دیتی ہے اچانک اوان مائک پر حملہ کر دیتا ہے لیکن مائک کسی طرح سے اوان پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے جس کے بعد مائک اسی گن سے اوان کو سوٹ کر کر مار ڈالتا ہے اب وہاں اچانک سے ٹول ڈرائیور آتا ہے جو کی مائک کو سوٹ کر دیتا ہے اب اچانک ہی جینہ بھی ایک بڑے سہتیار کو لے کر اس ٹول ڈرائیور پر اٹیک کر کر اسے مار ڈالتی ہے اس وال وہاں آتا ہے اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر گسے میں گھر کے اندر جاتا ہے اور اندر جو درندہ بند ہوتا ہے وہ اسے آجات کر دیتا ہے ہم اس درندہ کو دیکھتے ہیں جو کی ایک جنبی کی طرح دکھ رہا تھا وہ درندہ وہاں موجود لحسوں کو کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر جینہ ڈر کر وہاں سے اپنی کار کی طرف بھاگنے لگتی ہے وہ میوٹنٹ بھی جینہ کے پیچھے جاتا ہے اس کہانی میں ہمیں یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ جینہ بچی ہے یا نہیں لیکن کہانی کے آخری سین کو ہمیں دیکھ کر لگتا ہے کہ سبھی لوگ مارے گئے ہیں اور کیول اوسوالیوز میوٹنٹ کے ساتھ یہاں پر جندہ بچا ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ کہانی یہی پر اینڈ ہوتی ہے